یہ دنیا بھی عجیب ہے اور یہاں پر ہر دن نئے نئے کیس فروڈ سامنے آتے رہتے ہیں ابھی یہ ایک کیس سامنے آیا ہے کہ جو مرید پیر صاحب کو قبر پر جا کے پکارتے تھے قبر میں سے پیر صاحب جواب دیتے تھے اب جب پولیس کو پتا چلا تو پولیس نے پیر صاحب کے قبر کھو دی کہ دیکھیں آخر ماجرہ کیا ہے کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ جو قبر میں سے بھی جواب دے رہے ہیں مریدوں کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں تو آپ بھی ذرا پیر صاحب کی قبر کی زیارت کر لیجئے اور پیر صاحب کیتنے مزہ میں اندر بیٹھے ہیں آپ بھی دیکھ لیجئے یہ لوگوں کو لوٹنے کا آپ کہہ لیجئے یا ان کے ساتھ میں جو اندھ وشواش حملوں قائم کر لیتے ہیں اعتقاد قائم کر لیتے ہیں ان کی بزرگیت کا کیسے کچھ پاکھنڈی لوگ اس کا ناجاز فیدہ اٹھاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے انہوں نے باقاعدہ اندر ایک تہ کھانے کی شکل میں بنا رکھا ہے اندر مزے سے چادر ڈال کر کے بیٹھے ہیں لیٹے ہیں کھانے پینے کا سامان سارا موجود ہے زندہ ہے حیات ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ دنیا سے گزر گئے اور ابھی بھی اپنے قبر میں سے بات کرتے ہیں تو اللہ کے واسطے دین کے نام پر ایسے کسی کا مزاک نہ بنائیں اور اس طریقے سے لوگوں کے عقائد سے کھلواڑ نہ کریں اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ دے کہ ہم آخر اتنے جاہل کیسے ہو سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں وہاں سے جواب نہیں آتا ہے اور یہ گنہگار اور اس طرح کے یہ لوگ یہ عام نورمل سادھا لوگ یہ قبروں میں سے جواب دے رہے ہیں یہ تو عجیب کمال کی بزرگیت ہو گئی ہے بہت پہنچے بھی بزرگ ہیں بہرحال پھر پولیس پہنچی ہے پھر پولیس نے ان کو کہاں پہنچایا ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس لئے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے دین کے نام پر بھی فروڑ ہوتا ہے عقائد پیری مریدی کے نام پر بھی فروڑ ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر کے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پنچ وقت نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ جو حقوق آپ کے ذمہ ہیں ان کو ادا کرتے ہیں دوسروں کا خیال لگتے ہیں کسی کو تقلیف نہیں پہنچاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر کے بزرگ کوئی نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں تو اگر آپ سب کے حقوق ادا کرتے ہیں تو آپ سے بڑا اللہ والا اور ولی کوئی نہیں ہیں آپ ہی وقت کے بزرگ ہیں بجائے اس کے ہم دوسرے کے پیچھے پھریں اور پھر بعد میں ہمارے عقیدے ٹوٹیں اور ہمیں دھوکہ ملے ہمارے دل ٹوٹیں اس سے اچھا ہے کہ یا تو آپ پہلے اچھے سے تحقیق کے بعد میں کسی کے ہاتھ پر بیعت کریں یا اس کے مرید بنیں یا تو پھر یہ ہے کہ بس آپ شیخ اپنی اپنی دے کہاوت ہے تو بس آپ اپنی جو آپ کے ذمہ عبادتیں جو حقوق ہیں ان کو ادا کرتے رہیے تو آپ خود اس بزرگیت کے لیول پر پہنچے ہوئے ہیں بہرحال اللہ ایسے لوگوں کو بھی سمجھ دے جو دین کے نام پہ دنیا کمارے ہیں لوگوں کی وشواس سے کھلوار کر رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم کو بھی جو عوام ہیں ہم کو بھی سمجھ ادا فرمائے کہ بھی ہم دیکھ بھال کر کے جو واقعی اللہ والے ہوں سچے ہوں شیخ ہوں پیر ہوں ان سے بیعت کریں یا ان کے اس میں رہیں ہم صحبت میں رہیں تو بہرحال یہ تو ایک قصہ ہے یہ تو ایک مثال ہے کہ جو شوشل میڈیا پہ آگیا اس جیسے نجانے کتنے ایسے کیسز ہیں کہ جو سامنے آتی نہیں ہیں اور لوگ سال و سال اپنا استحصال کرواتے رہتے ہیں اور دھوکے کھاتے رہتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اس بارے میں کیا رائے دیں گے کیا کہیں گے کچھ کمنٹ ضرور لکھتے جائیے گا